مرد پردیش کی جیون رکھا کہلانے والی ماں نرودہ ویسے تو اپنے سوم میں اور نرمل سوروپ کے لیے جانے جاتی ہیں کیونکہ ماں گنگا کے مقابلے اگر ہم بات کریں تو ماں نرودہ جو ہے دھیمی گتی سے یعنی دھیمے پروہائی کے ساتھ امرکنٹک سے لے کر ہم بات کی کھاڑی تک بہتی ہے لیکن ان دنوں ماں نرودہ کا روب جو ہے الگی دیکھنے کو مل رہا ہے اس وقت ہم موجود ہیں جبلپر کے گوری گھاٹ میں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں نرودہ اس وقت جو ہے گھاٹوں کے اوپر آ چکی ہیں اور یہاں پر لگ بھگ یہ جو سڑکے ہیں وہ پوری چرہ سے جل مگن ہو گئی ہے یہاں پر دھکانے جو ہیں وہ ہے نرودہ کے جل کے آگوش میں آ چکی ہیں اور یہ دھکانے جو ہیں اب یہاں پر ڈوب گئی ہیں دراصل بیٹے کچھ دنوں سے نرودہ کے کیچمنٹ ایریے من لیڈ انڈوری کے علاوہ جو برگی باندھ نرودہ پر پہلا باندھ بنا ہے اس کے کیچمنٹ ایریے میں لگاتار بارش ہو رہی ہے جبلپر میں بھی لگاتار بارش ہو رہی ہے اور اس بارش کی بجے سے لگاتار جو ہے نرودہ کا جل اسطر بڑھ رہا ہے اور اسی بجے سے نرودہ کے جل اسطر بڑھنے کے بعد برگی باندھ کے نو گیٹ کھولے گئے ہیں نو گیٹ سے لگ بھگ چھپن ہزار کیو سیک پرسی سیک سیکنٹ کی رفتار سے پانی چھوڑا جا رہا ہے اور پانی چھوڑنے کی وجہ سے نرودہ جو ہے وہے رود روپ میں آ گئی ہے نرودہ میں بار کے حالات بن چکے ہیں اور نرودہ کا تڑ جو گواری گھاٹ ہے جہاں روجانہ لگ بھگ ایک سے ڈیڑ لکس ردالیو ماہ نرودہ کے درشن کرنے آتے ہیں وہ ہے جو ہے ماہ نرودہ کے اس رود روپ کو دیکھنے کے لیے ابھی بھی آ رہے ہیں کیونکہ نرودہ کا جو یہ مندر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں شیش ناغ دکھ رہے ہیں وہ وہ ہے ناغ مندر ہے وہ پوری طریقے سے ڈوب گیا ہے اس کے علاوہ نرودہ کے بیچوں بھی جو ماہ نرودہ کا مندر تھا وہ ہے پوری طریقے سے نرودہ کی اتھا جھل راشی میں سما چکا ہے اس کے باوجود نرودہ کا جلستہ لگاتار بڑھ رہا ہے اور نرودہ ندی جو ہے وہ سڑک کے کنارے تک پہنچ گئی ہے یہ جو سڑک ہے وہ ہے نرودہ کے تڑ سے شہر کی اور جاتی ہے جبلپور کی اور جاتی ہے لیکن اب جو ہے پانی وہ سڑک پر آ چکا ہے لوگ باوجود اس کے یہاں پر جلہ پرشاشن نے ایلٹ جاری کیا ہے کہ لوگ جو ہیں نرودہ کی تڑ سے دور رہے ہیں یہاں پر نہ آئیں لیکن جو لوگ ہیں نرودہ کے بھاکت ہے وہ ہے نرودہ کا یہ بہنگم درش دیکھنے کے لیے لگاتار یہاں پر آ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہیں بھائے خطرے کو جاننے کے بعد تحچاننے کے بعد بھی نرودہ کے اس اتھا جل راشی میں آ رہے ہیں حالان کی جو لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پانی جہاں گہرا ہے وہاں نہیں جا رہے ہیں کیونکہ یہ جہاں پر وہاں آ رہے ہیں یہ سڑک ہے اور سڑک کے سڑک ہے اس لیے یہاں پر انہیں پتا ہے اس لیے وہاں نہیں آ رہے ہیں اس سے آگے نہیں جا رہے کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ یہاں پر خطرہ کتنا زیادہ ہے ہم کوشش کریں گے جاننے کی کی آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ یہاں پر ابھی آ رہے ہیں جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ماں نرودہ کا آشرباد ان پر ہے لیکن وہے ماں کے رود روپ کے ساتھ بھی کھیلنے سے نہیں چھوک رہے ہیں نرودہ میں جب لگاتار جلستر بڑھ رہا ہے اس کے بعد بھی لوگ جو ہے جلا پرشاشن کی چیتاونی کو اندیکھا کر نرودہ میں ڈپکیاں لگا رہے ہیں اگر ہم بات کر رہے تو جب کل شام کو چھے بجے برگی باندھ کے نو گیٹ کھولے گئے تھے اور اس سے چھپپن ہزار کی اسے ایک پرسی سیکنڈ کی در سے پانی چھوڑا جا رہا ہے اس کے پہلے جلہ پرشاشن نے نرودہ بیلی میں آنے والے تمام جو جلے ہیں نرسنگ پور ہے پپریہ ہے ہشنگ آباد ہے بیدیشہ ہے ان تمام جلوں میں بھی الڈ جاری کیا ہے کہ لوگ گھاٹوں سے دور ہو جائیں کیونکہ اب جب نہ پانی چھوڑا جائے گا تو نرودہ میں با� ایک کے ساتھ بہے گئے اور ایسے میں جنہانی نہ ہو اس لیے لوگ تٹوں سے دور رہے تٹوں کو خالی کرا لیا گیا ہے دکانے جو ہیں وہے ڈوب گئی ہیں لیکن باوجود اس کے لوگ نرودہ کے یہ رود روپ دیکھنے آ رہا ہیں ایک بڑی بیڈمبنا یہ بھی ہے کہ جس جلہ پرشاشن نے ایلٹ جاری کیا تھا خطرے کو جانتی ہوئے اگر ہم سرکشہ کی بات کریں تو یہاں پر سرکشہ کے نام پر تینہ جو سرکشہ کرمی کیے گئے تھے وہے بھی ندارہ ہیں انہیں روک رکھنے والا کوئی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جو شردھالو ہیں وہے نرودہ کا ویہنگم درش دیکھنے آ رہا ہے رود روپ دیکھنے آ رہا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ماں نرودہ اپنے رود روپ کے ساتھ اس گواری گھٹ میں بہ رہی ہیں باوجود اس کے لوگوں کو روکنے کے لیے جلہ پرشاشن نے دعوے تو تمام کیے تھے لیکن ان دعوے کی حقیقت یہاں پر پتا چل رہی ہے کہ جس رکشہ کرمی ہے وہے ندارہ ہیں اور لوگوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ خطرے کو جاننے کے بعد بھی نرودہ کی ستھائی جلراشی میں نہا رہے ہیں آستہ کی ڈپکی لگا رہے ہیں کیمرمنٹ گریش کے ساتھ عبیشیک شرما خبر بیواغ جبل پور